مقصد ایکی ہے کہ مسلمانوں سے وف کو چھین لیا جائے یہ وف کی جائدات ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے ہیں بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والوں تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا بیانت رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ انہیں کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے اللہ کا خاف اور اس کے حبیب سوابت تم کو بڑا بناتی مجھا کر وہ رنے ایسا نہیں ہے ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وف تمہارے باپ کا وف کا یہ یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وف اس کا مالک اللہ ہے یاد رکھو مسلمانوں ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا یاد رکھو گر یہ خدا ناقاستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی متورہ نہیں کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جگڑے شورے ہو جائیں گے دیکھئے مسلمان ڈرہا رہے پریشان رہے بدحال رہے تبھی تو OVC صاحب کی راجنیتی ٹکی ہین کا ووٹ بینک بنا رہے ایسی ٹی بنیا کرتے شوبہ نہیں دیتا ہوں بس کیول بھڑکانا ہے اور کرتے کیا ہے وہ دیکھئے مسلمان ڈرہا رہے پریشان رہے بدحال رہے تبھی تو OVC صاحب کی راجنیتی ٹکی ہے ان کا ووٹ بینک بنا رہے اور مجھے تاجوب اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ خود JPC میں اس کمیٹی کے میمبر ہیں اور ایسی ٹی بنیا کرتے شوبہ نہیں دیتا ہوں ان کو سویدان پر بھروسہ نہیں ہے کیا میں پھر دہر آ رہی ہوں پہلے بھی کہہ چکے ہوں پھر دہر آ رہی ہوں کیوں وقت امینڈمنٹ بیل جو ہے عام مسلمان کے ہتھ میں ہے یہ پادرشتہ کیلئے ہے اور بھرسٹا چار ختم کرنے کے لیے مہینائیں سہیت سب کی بھاگیداری کی بات کی گئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے دیکھیں چھین لیا جائے گا کیا الٹا جو بھرسٹا چار ہو رہا یا پھر جو مل پریکٹسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا وقت کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو ٹھیک سے آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا اور ان کا جو صحیح اپیوگ ہے وہ کیا جائے گا جو کہ ابھی پلال نہیں ہو رہا ہے اور عام مسلمان جو ہے اب سمجدار ہو گیا ہے اور دیش کی وکاس جاترہ سے جڑنا چاہتا ہے جو ان کی سمسیاں ہیں آپ ان کی بات کریے نا اس پر جرکتہ کی بات کریے نا یہ سب بات تو ان کو کرنا نہیں ہے بس کیول بھڑکانا ہے